خیال رکھیں اور شادی بیعہ کے معاملے میں سندیدگی کے ساتھ جلد اجلد اس معاملے کو نمٹنا چاہیے ناظرین اللہ کرام البتہ اس معاملے میں اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ جہاں لڑکا جب بالک ہو جائے جہاں اس کی تعلیم جاری رہتی ہے جہاں اس کے دیگر مسائل اسے جڑتے ہیں وہی سے اسے اس بات کا بھی شعور دلایا جائے کہ وہ محنت کرے وہ کام کاج کرے وہ کچھ تعلیم حاصل کر لے وہ کچھ ہنر سیکھ لے اور پھر وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے مضبوط ہو جائے وہ گھر جلانے کے قابل ہو جائے وہی سے اس کی فکر بنانی چاہیے وہی سے اسے اس کی سوچ دینا چاہیے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے کچھ ہنر سیکھ لے تعلیم کے باب میں ہنر کے باب میں وہ مضبوطی حاصل کر لے اور پھر اپنے آمدنی کے بقدر وہ شادی کر لے اس کا بھی حاصل کرنا چاہیے اس کے بھی انہیں سوچ بنانی چاہئے اس لئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں فرمایا سورة النور میں وَاللَّيَسْتَعْفِفِ اللَّذِينَ لَا اَجْدُونَ نِكَاحًا کہ جو لوگ جو مرد حضرات شادی کرنے کے سلسلے میں ان کے پاس کوئی چیز نہیں ملکل خالیات کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہیں ایسی صورت میں آگے بڑھنے کے بجائے کچھ ہاتھ پر ہلالیں کچھ حرکت کرلیں اور کچھ محنت مزدوری کرلیں برائے نامی صحیح اس معاملے میں انہیں شادی کرلینا چاہئے ہاں صرف اس بنیاد پر کہ مزید میں کمالوں مزید میں کمالوں بعد میں میں شادی کروں یہ سوچ اسلامی سوچ نہیں ہے یہ فطرت کے بھی خلاف ہے اور اس معاملے میں اس کی نگاہیں اس کا دل کسی طوبہ بھی قرار نہیں پاتا ہے ایسے میں ہماری نوجوان نسل تباہ ہوتی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کو صحیح انداز میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں